ایک رپی ایف کونسٹیبل نے اپنے آفیسر اور تین پیسنجروں پر گولی مار کر ان کی حد دیا گر دی چلیے جانتے ہیں آخر کار کونسٹیبل نے ایسا کیوں کیا لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ واردات مہراشت کے پالنگ ریل ویششن کی ہے جہاں پر ایک رپی ایف کونسٹیبل جیتنگمار چودری نے اپنے ساتھ کام کرنے والے اے ایس ای ٹی کا رام کے سر پر گولی مار دی جیسے کی جیتنگمار کے سر پر کھون سوار ہوگا اپنے ساتھ ہی اے ایس ای ٹی کا رام کو مارنے کے بعد جیتنگمار چودری یہاں پر بھی نہیں رکا پھر اس کے بعد بی فائیف کوش سے نکل کر دوسرے کوچ میں جا کر پیسنجروں پر فائر کرنا شروع کر دیا جس میں تین پیسنجروں کو گولی لگ گئی اور ان کی وہیں پر موت ہو گئی چار لوگوں کی حدیع کرنے کے بعد جیتن نے ٹرین کی چین کو کھیج کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور اب یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا آئیے آپ کو پہلے یہ بتا دے کہ ارپی ایف کانسٹیبل چیتنگمار چودری کون ہے اور اس نے ایسا کیوں کیا ارپی ایف چیتنگمار چودری یوپی کے ہاتھ رس کا رہنے والا ہے چیتن کی ڈوٹی ایس کورٹ میں لگی تھی وہ ٹیم جو رات کو ٹرین میں نگرہنی کا کام کرتی ہے تیس سال کا چیتن کمار چودری حالی میں ہی گجراس سے ٹرانسفر لے کر مومبئی آیا تھا اور بتایا گیا ہے کہ ٹرانسفر کو لے کر تناب میں تھا یعنی کہ ڈپریشن میں تھا اور اسی مانسک تناب کے چلتے اس نے اپنی گن نکالی اور آپا کھو کر چار لوگوں کی ہتھیا کر دی ہتھیا کے بعد چیتن نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن اسے پکڑ لیا گیا اور اس کا ہتھیار بھی چپت کر لیا گیا اور ابھی اس کو میرا روڈ پولیس ٹیشن میں رکھا گیا ہے آپ کا چیتن کمار چودری کے بارے میں کیا کہنا ہے اس نے یہ سب چان بھوچ کے کیا یا پھر مانسک تناب کے قارن کیا یا اپنی فرسٹیشن نکالنے کے لیے ایسا کیا نیچے کامینڈر باکس میں جرور بتائیں موسیقی